ہلو گائز تو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ یو بل بی فائن اور آپ کے زندگی کافی اچھی جا رہی ہوگی اور چل رہی ہوگی چوٹا اس ٹاپک ہے لیکن امپورڈنٹ بہت زیادہ ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں تقریبا 200 ممالک ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جہاں ہم فری جا سکتے ہیں اس میں کچھ ویزا فری ہے اس میں کچھ ایسے ہیں جہاں ویزا آن آرائیبل ہے کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں ہم ای ویزا مطلب ہم اپلائی کر کے ان لائن اپلائی کر کے جا سکتے ہیں اس کے پرمیشن لے سکتے ہیں تو میں اس چھوٹی سی ٹاپک کو میں سمیٹھتا ہوں اور آپ کے لئے میں نے فائف ایسے کنٹریز جو لوگ پاکستان سے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو فائف کنٹریز بہت ایزیسٹ کنٹریز ہیں جو ہر حال میں ہر حال میں پاکستان کو ویزا دیتا ہیں میں نے کبھی بھی کسی سے اس کی ریجیکشن کا میں نے نہیں سنایا کہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے اور اس سے اور بھی بہت زیادہ ہے اور بھی بہت ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو وہ کونسی ممالک ہے جو ہمیں بڑی آسانی سے ویزا دیتے ہیں اور بڑے اچھے چھے کنٹریز ہیں ہم ویزٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کام وہاں پہ ڈون سکتے ہیں ورک ویزا پہ جا سکتے ہیں ریزرنسی اور بھی بہت سیاست چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اس لیس پہ نمبر فرسٹ آتا ہے دوبائی کوئی بھی پاکستانی اگر جس نے بھی اپلائی کی ہے دوبائی کے ویزا کے لیے میں کسی سے نہیں سنا آج تک کہ دوبائی نے دوبائی ورل نے میرا ویزا ریجیکٹ کیا ہو نہیں سایتا ہے ایمپوسیبل ہے خیر ایمپوسیبل تو نہیں لیکن ایمپوسیبل میں کہوں گا کوئی بھی میں نے ایسا شخص لے دیتا کہ دوبائی سے اس کو ریجیکشن ملی ہے اور دوبائی کو میں بات کروں تو بہت اچھی کٹری ہے رہنے کے لیے بھی ویزا کے لیے تو بہت اچھی ہے کام کرنے کے لیے بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی اور انڈین بھائی بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں بلی اچھی سیلری وہاں پہ بنا رہے ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ دوبائی ان کنٹریز میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے 221 میں 221 تک بہت زیادہ ترقی ہے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو دوبائی آپ جا سکتے ہیں یہ آپ کے لیسٹ میں سب سے ٹاپ پہ ہے نمبر دو پہ ہے ٹرکی ٹرکی ایسی کنٹری ہے کہ جو ہمارے لیے تھوڑی سی موزز بھی ہے بہت بلکہ یہ ایک دل کا کنیکشن ہے ایک ترکیز کے ساتھ ترکی کے ساتھ ایک دل کا کنیکشن ہے ہمارا تو میں نے آج تک ترکی کے بارے بھی میں ایسا نہیں سنا کہ مجھے کسی بائی نے مجھے کہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے سب لوگوں کو وہ ویزا دیتے ہیں مجھے آئم ناٹ آئم ناٹ شور کہ وہ ویزا ہونہ رائیوز دیتا ہے یا ای ویزا دیتا ہے ای ویزا دیتا ہے چیز کا آپ کوئی پتہ نہیں لیکن بڑے اچھی کنکری ہیں آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور توریس ڈسیجنیشن بیسٹ یار بھر تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے آپ توریس توریزم کے لیے جا رہے ہیں تور کے لیے جا رہے ہیں ٹرپ کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں آجا سکتے ہیں ترن پہ جو آپ کا ہے وہ ہے افغانستان افغانستان تو میں اس تری سے اس کو اٹھا کے میں فرس پہ رکھوں گا کیونکہ افغانستان تو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آج آج مجھے نہیں پتا لیکن ابھی یا دو تین سال پہلے تو ہمارے بیزا بھی ایسا نہیں تھا دو ڈائس دو ڈائس سو تین سو روپے کا بیزا تھا چوٹی سی پرمیشن تھی کیونکہ اس میں ایک فرمیلیٹی ہوتی ہے اس کو پوری کرنی ہوتی ہے تو اسے فرمیلیٹی ہوتی ہے تو اس کو آہ مینٹین کے لیے اور اس کو آہ اس کو مینج کرنے کے لیے ہمیں تو دو ڈائس سو روپے دینے پڑتے تھے اور ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے یا زیادہ سے زیادہ ابھی فائف ہنڈرڈ بلتک دو سے تری ڈالرز کا ہوگا بیزا وہ ہمیں بیزا دیتا ہے اور ہم ڈائرک ایم بیزی میں جا سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے آپ کو وزا مل جائے گا تورس ڈیسٹریشن کے لیے ابھی تک تمہیں نہیں کہوں گا کہ تورسم کیونکہ افغانستان کے حالات ابھی ٹیک نہیں ہیں ابھی توڑا سا ٹائم لگے گا تقریبا لگے گا لگے گا کہ حالات وہاں بے سر نہیں ہیں حالات سٹھ ہو جائیں پھر بغیر کسی وزیٹیشن کے بغیر کسی گھر سے آپ پہ جا سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں اور گر آپ کو مجھے مجھ سے پوچھے نا تو مجھے اب بارستان بہت پسند ہے سب سے پہلا انٹرنیشنل ٹرک میں اب بارستان کا لگاؤں گا لگاؤں گا انشاءاللہ لگاؤں گا فورت نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے ایران ایران تو خیر ہمارے ساتھ بارڈر ٹرچ بھی ہے اور اس کے ساتھ چائنہ بھی آتا ہے چائنہ اور ایران یہ دو ایسے کنٹریز ہیں فور اور فیف پہ جو ہمیں بڑی آسانی سے ویزا دیتے ہیں بہت آسانی سے ہمیں ویزا دیتے ہیں اور ہمارے چونکہ بارڈر سمیٹ اچھے گلگت سائٹ پہ چائنہ اور ہمارے چمن سائٹ پہ بلجستان اور سن سائٹ پہ ہمارا کیا آتا ہے ایران آتا ہے ہمارے بڑی آسانی سے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں ایک روڈ ٹرپ لگا سکتے ہیں اور کوئی ایسی مطلب ایسی دھر والی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے آپ ٹرپ لگا سکتے ہیں بڑی کم ہی پیس ہوئے آپ ٹرپ لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھے تو آپ بہت روڈ جا سکتے ہیں تو یہ فائف کنٹریز میرے ذہن میں تھے ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پرولم آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی سجیشن ہے آپ کو جس طرح بھی ویڈیو سچانس پر ہی پلیز مجھے بتا دیجئے گا